جو مزاہبین آج انان اقتدار سمحلے بیٹے ہیں ان کو اپنے چانوں طرف ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے اور اسی لیے وہ اس بستی سے بہر آباد لوگوں کو بھی حکومت کی فرزندی میں زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ اپنی آنکھیں رکھنے والے بھی چیزوں کو اسی زاویے سے دیکھیں جس زاویے سے بختاوروں کی آنکھیں دیکھتی ہیں بلکہ صرف انہی چیزوں کی طرف نگاہ اٹھائیں جنہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں یعنی اپنے ساتھ وہ اپنے برخورداروں کو بھی کچھ اس طور یک بین و یک اندیش و یک رنگ بنا دینا چاہتے ہیں کہ کسی آنکھ میں تعزیز کی دہکتی ہوئی سلائیاں پھیر دیں کوئی ذہن نئی اور خوبصورت بات سوچنے کی جسارت کرے تو اسے فرسودگیوں اور بدصورتیوں کی سلیب پر رتکا دیا جائے جو قلم زندگی کے وسیع کینویس میں رنگا رنگ پھولوں کی شگفتگی کے لہلہانے کا منظر کھنچنے کی کوشش کرے اس قلم کو توڑ دیا جائے سب کو اندھا کر دیا جائے اور جو اندھا بننے کے لیے تیار نہ ہو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اندھوں کی بستی میں آنکھوں والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ کور چشموں اور مردہ دلوں کی بستی میں خرد و جنوں کی بزم برپا کرنے والوں کے ساتھ برا ہی سلوک ہونا چاہیے زندہ قوم کی ایک نشانی یہ ہے اس کے لکھنے اور پڑھنے والوں کو پابندیوں اور قدغنوں کی کتنی ہی بیڑیاں کیوں نہ پہنا دی جائیں ان کے موپر کتنے ہی تالے کیوں نہ لگا دی جائیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آہ یا سسکی بھر کر احتجاج کا اظہار کر ہی دیتے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے صاحب قلم و مطالعے کے دل میں زنجیروں کو توڑ دینے کی خواہش نیت کی پوری قوت اور اخلاص کے ساتھ موجود ہو ملتی ہے ویسے بھی ایک سچا لکھنے والا کسی کا ایجنٹی آلاکار نہیں بن سکتا کیونکہ لکھنے والے کا تعلق انسانیت اور اپنے معاشرے کے بہتر مستقبل سے ہوتا ہے وہ آلہ انسانی قدروں حسن خیر امن اعتدال اور وطن سے محبت کا پرچارک ہوتا ہے اور وہ انقلاب کے لیے کلاشن کوف یا مزائل چلانے کے بجائے اپنا قلم چلاتا ہے جسے وہ عوام کی امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے کسی بھی قوم کی ترقی و تنزلی میں اس کے اہل فکر و دانش کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ طبقہ جس قدر اصری اتخاذوں کو سمجھنے اور تاریخ راہوں میں روشنی کے چراغ جلانے والا ہو اسی قدر تیزی سے وہ قوم ترقی کی منازل تیہ کرتے ہیں لیکن جس قوم کا دانش ور طبقہ اپنے کردار سے غافل ہو جائے یہ اس کی ادائیگی سے پہلو تہی کرے اس قوم کے زوال کی بنات بھی اسی قدر بڑھ جاتے ہیں عورت کو مقید رکھنے والا معاشرہ خود بیمار ہوتا ہے اسلام اصولی طور پر ایک مساوات پسند مذہب ہے قرآن مجید جو اسلامی روایات و تعلیمات کی بنیاد اور اللہ کا کلام ہے عورت اور مرد میں کوئی امتیاز نہیں کرتا یہ تو کسی ملک خاص طور پر اسلامی ممالک میں پائے جانے والے مخصوص سیاسی نظریات ہیں جو اسلامی تعلیمات کی رجت پسندانہ تعبیر و تشریح کے علم بردار ہیں اسی انداز سیاست کی بدولت عورتوں کے خلاف امتیازی سلوک کے فلسفے کو ہوا دی گئی ہے اسلام نے عورت اور مرد کو برابر کے حقوق دیئے ہیں بعض لوگوں کی طرف سے وراست کے قانون اور تعداد ازواج کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن عورت اور مرد کے درمیان ادم مساوات کو فروغ دیتا ہے جو ایک سریحاً غلط اور گمراہ کن توجی ہے عدل انصاف اور اخوت جیسی اسلامی اقدار دراصل انسان کی انسان کے ہاتھوں استحصال سے نجات دلانے کا ذریعہ ہیں اسی طرح یہ اقدار عورت میں مرد کے شوونیزم اور ایک غیر منصفانہ انظام میں پروان چہنے والے انداز فکر کے خلاف جد و جہد کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں حریت فکر اور خرد افروزی زندہ قوموں کا خاصہ ہوتی ہے حریت فکر اور خرد افروزی کا تقاضہ ہے کہ لکھنے پڑھنے سوچنے اور سمجھنے پر کسی قسم کی پابندی قبول نہ کی جائے مطلق اللانان حکمران کی کوشش ہوتی ہے کہ قوم کو جہلت کے اندھیروں میں رکھا جائے کیونکہ اقل و خرد اور شعور رکھنے والوں کے افکار سے اسے اپنے شخصی اقدار کے خلاف بہاوت کی بو آتی ہے مطلق اللانان حکمران ہر نئی سوچ اور فکر پر پہرے بٹھانا اپنی سیاسی ضرورت سمجھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ علم کا افتاق تلو ہو کر عوام کی آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا دے گا اور وہ بے خوف و نہ ڈر ہو جائیں پاکستان دشمن دانشوروں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ صرف ان پڑے لکھے لوگوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی شناخ ترقی پسندانہ خیالات کے حوالے سے کراتے ہیں اور اپنے دل میں شدت سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان روشن خیال شہریوں کی موڈرن سٹیٹ کے حوالے سے اگھرے اس کی فکری شخصیت میں قوت اور توانائی پیدا ہو اس کے عوام میں اپنے حقوق اور ازادی کے تحفظ اور غربت، افلاس، جہل اور احام پرستی کے خاتنے کا حوصلہ پیدا ہو اور اس میں ایسا سیاسی اور اقتصادی نظام پروان چڑھے جو استعماری سہروں کا محتاج نہ ہو جو معاشرے کے ہر فرد کے تخلیقی جوہر کو جلا بخشی اور اپنے کلچر کو جدید انسان کی ضروریات کے مطابق اس قدر وسط دے کہ اس میں اکثریت کے ساتھ ساتھ اقلیت بھی عزت و وقار کی زندگی بسر کرسکے ایسی سوچ رکھنے والے ہی دراصل پاکستان کے سچے دوست ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اقمال اور جنہ کے ترقی پسندانہ اور روشن نظریات کی سرزمین پاکستان میں آبیاری کے بجائے ان کی قوت نمو کو رجت پسندانہ پولیسیوں کی سیم و تھور کے سپورٹ کر دینے والوں کو مورخ کس نام سے یاد کرے گا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کی جنگ لڑتے لڑتے شہید تو ہوئے لیکن انسانی تاریخ میں عمر بھی ہو گئے تاریخ نے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی شہادت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی ہر دور میں یہی شہادت دی ہے کہ سچائی اور صداقت کی راہ میں جان دینے والے بظاہر شکست کھانے کے باوجود آخر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی پیشانی کا جھمر بنتے ہیں اور ناانصافی اور باطل کا ساتھ دینے والے اور سیاست و حکومت میں نفسانی خواہشات کی عطاعت و فرمبرداری کرنے والے وقتی کامرانیوں کے باوجود تاریخ کی نگاہ میں ادنا درجے کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یزید کو فتح حاصل ہوئی ہے لیکن عزت و توقید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تاریخ شاہد ہے کہ حسینی شعور بیدار ہو جائے تو پھر اسے اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے کسی سہارے یا سہارے کے وعدے کے بغیر حسینی شعور کسی مادی وسیلے یا آنت کا منتظر نہیں رہتا وہ خود ہی بھڑکتا ہے اور اردگرد کے سارے محول کو اپنی روشنی اور تپش سے زندگی اور حرارت بخشتا ہے وہ اپنی مشارت آپ ہے اور یقین کیجئے پاکستان کے مسلمانوں کی رگو پیمے خون کی طرح گردش کرنے والے حسینی شعور کو اب ہما وقت بیدار اور نگران رہنے کی ضرورت ہے بے خبری میں ان کے حقوق پر کئی شب خون مارے جا چکے ہیں اور مزید کا بھی خطرہ ہے استعماری طاقتوں کے گد ہماری منڈیروں پر بیٹھے اپنے پر پھڑ پھڑاتے رہتے ہیں اور کئی عزید مسلمانوں کی معصومیت کی اوٹ میں اپنے گھناونے ازائن کی گھات لگائے بیٹھے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا